پرگٹ سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملاقات کر کے ہیں راحل گاندی سے سر ملاقات ہوئی کیا کچھ ٹاپکس رہے نہیں وہی ایشیوز ہیں جو ہمارے ایشیوز پنجاب کے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اور وہی ایشیوز کو سالو کرنے کی بات کہی ہے وہی جو آپ نے سر کمیٹی کے سامنے باتیں کہی ہاں بلکل وہی کہی تو سر جب کمیٹی میں بات ہو گئی تو دوبارہ سب کو دلی آنے کے زورت کیوں ٹائم مانگا تھا راحل جی سے ٹائم مانگا تھا انہوں نے ٹائم دے دیا ہمارا لیڈر ہے تو اس میں کیونسی پرابلم ہے وہ میٹر کیا بھی سوٹ آؤٹ نہیں ہوتا ہوا دکھ رہا آپ دیکھو یہ تو آلٹی میٹلی سیزن تو یہیں سے ہونا ہے لیکن کمیٹی نے اپنی ریپورٹ سوپی تو آپ کو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ٹاپک جو ہے سوٹ آؤٹ ہو جائے گا آپ نے باہر آ کر پریس کونفرنس بھی کی نہیں وہ پریس کونفرنس کسی دوسرے ایشیوز کے اوپر تھی جو کرنٹ ایشیو تھا اس کے اوپر پریس کونفرنس تھی نفجو سنگھ سے تو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سر تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سنگٹھن اور سرکار کے بیچ میں درار بڑھ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے it is only one group that is congress group and اس میں ایشیوز ہیں issues solve کرنے کی ضرورت ہے نفجو سنگھ سے تو نے یہ کہا کہ 78 ملے میرے ساتھ ہیں 78 ملے کا مطلب یہ سارے ایک ساتھ ہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی group ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے کٹھے ہیں election میں نقصان ہوگا اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو ہوگا اس کا solution ہو جاتا تو then there will not be any problem پرکٹ سنگھ آپ سن رہے تھے راحل گاندی سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہی وشیوں کو پھر سے راحل گاندی کے سامنے رکھا ہے اور جلد سے جلد ماملے کا سمادھان ہونا چاہیے کامرمند دادو کے ساتھ ورن گویل ایم ایچون پرائیم ڈلی